پاک بھارت کا شیدگی سانسوں کی دوریں کٹنے لگی اسلام آوات کے رہائشی دو مہ کے ننے محمد واسے کے دل کا علاج بھارت میں ممکن ہے اسپطال نے اپائیڈمنٹ دے دیا لیکن بھارت سرکار ویزا دینے کو تیار نہیں ویزا چاہیے تو سرتاج عزیز سے سشمہ سراج کے نام لیٹر لکھوا کر لائیں بھارتی ہائی کمیشن کی الوکیشن پی آئی اے کی باکعمال سروس کے ایک اور تیارے سے ہیروائن برامت کسٹمز حکام نے بنظیر بھٹو ائرپورٹ پر کاروائی کرتے ہوئے پرواز پی کے سیون ایچ فائف سے ہیروائن برامت کی تیارے نے لندن کے لیے اڑان بھڑنا تھی اسی تیارے سے مریم نواز نے بھی لندن روانہ ہونا تھا ایک ہفتے میں دوسرے واقعے نے تحقیقاتی داروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیئے وزیر اعظم کے مشیر برائے ایوییشن کا واقع کا نوٹیس ایڈیشنل آئی جی پنجاب حسین ازدر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل کمیٹی سمگلنگ میں ملوث مافیا کو بے نقاب کرے گی تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب سے اڑنے والی براہ راست پرواز کی اسرائیل میں لینڈنگ صدر ڈانلڈ ٹرم کا سعودی عرب سے اسرائیل آمد پر شاندار استقبال امریکی صدر کہتے ہیں کہ دہشتگردی کو شکست اور امن کا قیام مشترکہ کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی اسرائیل آمد کے خلاف فلسطینیوں کا شدید احتجاج مغربی کنارے کے علاقے میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے قلندیا چیک پور چیک پوائن کی طرف بڑھنے پر اسرائیلی فوج کی نحتے فلسطینیوں پر فائرنگ اور شیلنگ دہشتگردی سے پاکستان کو ایک سو بیس عرب ڈالر سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا افغانستان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ ایسے ہی لڑنا ہوگی جیسے پاکستان لڑ رہا ہے وزیراعظم نواز شریف کی مدینہ میں گفتگون کہا کہ دہشتگردی کے خلاف امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا کردار اہم ترین ہے امریکی سفیر کا آرمی چیف سے ملاقات میں اعتراف آرمی چیف کہتے ہیں افغانستان کے خلاف پاکستانی سرزمین کو ہرگز استعمال نہیں ہونے دیں گے نواز شریف نے سعودی عرب میں تقریر کی تیاری پر چھ گھنٹے لگائے لیکن اگلوں نے انہیں باروان کھلاڑی بنایا ٹرمپ دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں پر ایک لفظ نہیں بولے نواز شریف کو ٹرمپ کی باتوں کا کچھ نہ کچھ تو جواب دینا چاہیے تھا امران خان کی تنقید نون لیگ کی حکومت پیپلز پارڈی کی وجہ سے قائم ہے ہم پیرما کا مسئلہ پارلمنٹ کے ذریعے حل کرنا چاہتے تھے لیکن اس معاملے پر حکومت نے اپنی داڑھی خود ان کے ہاتھ میں دی پرشی شاہ کی تنقید کہا چار سو بیس سرب کے گردشی قرضوں کی ادائیگی ایک ڈراما تھا ایسی کوئی ادائیگی کی ہی نہیں گئی مشال خان کی مادر علمی میں دوبارہ علم کے چراغ جلیں گے چالیس روز بعد عبدالولی خان یوریورسٹی کو کھول دیا گیا مرکزی کیمپس کا سیکیروٹی پلان تیار ڈی ایس پی سب انسپیکٹر پانچ اسسسٹن سب انسپیکٹرز اور ساتھ کانسٹیبل سائیونات یورسٹی کے ہوسٹل میں سرچ آپریشن اسلحہ اور منشیات پر آمد سپریم کورٹ کا پینما کیس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی اب تک کی تفتیش پر اتمنان کا اظہار جی آئی ٹی تمام ثبوت اکھٹے کر کے شفاف انداز سے آگے بڑھے اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو بتائیں ہم باقاعدہ حکم جاری کریں گے عدالت کے ریمارکس تحریک انصاف کی ریپورٹ پبلک کرنے کی استداء مسترد آپ وزیر اعظم کو بلائیں گے یا ان کے پاس خود جائیں گے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد زیا سے صحافی کا سوال نو کومنٹس واجد زیا کا جواب کہا کہ تمام ادارے تعاون کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس سلسلے میں جو بھی اقدام کیے پریس ریلیس سے آگاہ کریں گے حکمرہ جماعت نے پینما جے آئی ٹی پر تحفظات کا اظہار کر دیا تلال جہودری کہتے ہیں اپنے تحفظات سے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا وزیر اعظم اور ان کے صحافزادوں کو استثناء حاصل ہے پینما میں استثناء استعمال نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جے آئی ٹی میں بھی نہیں کریں گے جے آئی ٹی نے ریاضی کے سادہ سے سوال کے پیسہ کہاں سے آیا کا پتا چلانا ہے جے آئی ٹی کو قطر یا کہیں بھی اور جانے کی ضرورت نہیں وزیر اعظم نواز شریف کے ٹیکس گوشوارے میں دوں گا اتزاز احسن سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے کا کریکڈ ڈاؤن صحافی سیول سوسائٹی سمید سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی ایف آئی اے ہیڈکورٹر طلبی پوچھ گچھ بھی کی گئی پی ٹی آئی کا کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف شدید احتجاج دو عرب سے زائد لوگوں کو پلاتفارم فراہم کرنے والی ویب سائٹ فیس بک کی پولیسیاں ابحام کا شکار کمپنی کے پاس لوگوں کے خیالات کو مونیٹر کرنے کا کوئی نظام واضح نہیں برطانی اخبار کی رپورٹ دشمن کی کمر توڑنے کے لیے خواتین بھی تیار مردان میں ملک کے پہلے خواتین کیڈٹ کالج کا افتدا پہلے بیچ میں اسی سے زائد طالبات نے مقابلے کا امتحان پاس کیا کراچی میں دائش سے مبینہ رابطوں کے الزام میں خاتون سمیت دو افراد گرفتار گرفتار شخص لاہور کے نجی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہے جبکہ خاتون اس کی رشتے دار ہیں ایم کیو این پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کی اکٹس مقدمات میں ایک مہم کی حفاظتی زمانت منظور بھارتی خاتون ڈاکٹر عزمہ کے کیس میں نیا موڑ میری بچی تھیلسیمیا کے مریض ہے تیمارداری کے لیے بھارت جانے کی اجازت دی جائے عزمہ کی عدالت میں درخواست تیبہ تشدد کیس میں ملزمان کی نظر سانی کی درخواست کی سمات عدالت میں صلح نامہ جمع ہے مقدمے کی دفعات بھی قابل سمجھوتا ہیں ایسے میں فرد جرم آئے دن نہیں کی جا سکتی ملزمان کی درخواست عدالت نے فریخین کو منگل کو طلب کر لیا پاکستان کے سٹار بیٹسمن یونس فان کا وطن باپسی پر شاندار استقبال یونس کہتے ہیں کہ کھیل سے عزت ملی اب عبدالستار ایدھی کی طرح فلاحی کام کر کے ملک کا نام مزید روشن کرنا چاہتا ہوں پی ایس ایل فیکسنگ کیس میں موتل خالد لطیف کا آج بھی ٹریبیونل کا بائیکارٹ خالد لطیف کے وکیل بدر عالم کہتے ہیں ٹریبیونل کے سربراہ کی اہلیت کا فیصلہ ہونے تک کاروائی کا حصہ نہیں بنیں گے چیف سیلیکٹر انظمام الحق کہتے ہیں عمر اکمل فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہوئے اس لیے واپس بلایا جا رہا ہے انہیں فٹنس پر توجہ دینا ہوگی چیمپینز ٹروفی میں عمر اکمل کی جگہہ حارش سہیل یا عمر امین اور امریکی صدر ڈانلڈ ڈرم کی تقریر کے دوران مختلف لفظوں کو جوڑ کر جسٹن بیور کا گانہ بی بی تیار ویڈیو سوشل میڈیا پر مخبول اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے میں خوش آمدید میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد خبر ہوں گی تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاک بھارت کشیدگی بچوں کے علاج پر بھی اثر انداز ہونے لگی ہے اسلام آباد کا نو مولود بھارت کی نئی اور سخت پالیسیوں کا شکار ہو گیا دل کے سراخ اور جگر کی پیونکاری کے لیے بھارت جانے والے پاکستانیوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ بھارت نے حال ہی میں نئی شرائط آئید کر کے ایسے مریضوں کے لیے ویزے کا اجرہ تقریباً ناممکن بنا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی اسپطالوں میں پاکستانیوں کے علاج کے لیے کی گئی اپوائنٹسمنٹس بھی منسوک کر دی گئی ہیں ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ دل کے عرضے میں مبتلا دو ماہ کا واسے اس کا علاج بھارت میں ممکن ہے اور اس کے لیے والد فہیم نے نئی دیلی کے اسپطال سے رجوع کیا تو انہوں نے مصبت جواب دیا لیکن اب بھارتی پولیسیوں کے باعث اس ننے پھول کا علاج تاخیر کا شکار ہے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے آپ رپورٹس دیکھ سکتے ہیں دو ماہ کے واسے کی ٹیوی سکرینز پر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس کے والد کے ساتھ اس کی پکچرز بھی موجود ہیں اس کی رپورٹس بھی موجود ہیں اسے نئی دیلی کے اسپطال جانا ہے اسپطال والوں نے کہا ہے کہ آپ اسے یہاں لے آئیے اس کا علاج ممکن ہے لیکن جو بھارتی پولیسیاں ہیں وہ جو ہیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اس ننے بچے کے علاج میں دو ماہ پہلے دنیا میں آنکھ کھولنے والے اس بچے کے دل میں پیدائشی نقص ہے بچے کے والد فہیم کے مطابق سینئر ترین ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایسے نو زائدہ بچوں کا پہچیدہ آپریشن بھارت میں ممکن ہے پھر پریشانے خال خاندان نے دہلی ہسپطال سے ایمیل رابطہ کیا اور جواب مصبت ملا جب یہ پیدا ہوا تو اس کو ہارٹ کا ملٹیپل ڈیزیزز ڈیک نوز ہوئے تھے ہم نے جب ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ انڈیا میں علاج اس کا بہترین ہو رہا ہے دلی میں جے پی آسپٹل ہے انہوں نے پھر مطلب ویل ویٹ کر کے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو لیٹر دے رہے ہیں جو آپ نے ہماری امبیسی لے کے جانا ہے بھارتی سرجن نے فہیم کو ویزا جرا کے لیے سہولتی دستاویز بیجے لیکن پھر جیسے بندی امیدیں بجنے سی لگیں اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے جواب دیا کہ اب ایسے انتہائی ضروری ویزا کے لیے نئی شرط آئید ہو چکی ہے حکومت پاکستان نے بھی ہنگامی علاج کے لیے مریضوں کے بنیادی حق سلب کرنے سے مطلق بھارتی سرکار کی پالیسی کو سفارتی اقلاقیات کے منافی قرار دیا ہے یہ علمناک داستان صرف اکیلے فہیم یا اس کے نوزائدہ بیٹے کی نہیں بھارتی پالیسی نے اس جیسے اور کئی پاکستانی بچے دیگر سنگین مرض میں مبتلا افراد استطاعت ہونے کے باوجود علاج کے لیے بھارت جانے سے محروم کر دیا ہے اور اب بات کرتے ہیں باکمال لوگوں کی ایک اور لا جواب حرکت کی دس روز کے دوران پی آئی اے کے تیارے سے دوسری مرتبہ کرونوں روپے کی منشیات برامت ہوئی ہیں اسلام آباد کے بینظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر انٹی نارکوٹک سپورس اور اے ایس ایف نے کاروائی کر کے پی کے سیون ایٹ فائف سے بیس کلو ہیروائن برامت کر لی مریم نواز نے بھی اسی تیارے سے لندن جانا تھا قومی ائرلائن کے تیارے اسمگلرز کے ہاتھوں یرغمال منشیات اسمگلنگ کے لیے پی آئی اے کے تیاروں کا استعمال اسلام آباد کے بینظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پی آئی اے کی پرواز پی کے سیون ایٹ فائف لندن روانگی کے لیے تیار تھی کی انٹی نارکوٹیکس فورس اور ائرپورٹ سیکیورٹی فورس نے ہنگامی کاروائی کر کے جہاز کو روک لیا متعلقہ اداروں نے چیکنگ کی تو کیٹرنگ کے سامان میں چھپائی گئی بیس کلو ہیروائن برامت ہوئی جس کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے ذرائع کے مطابق وزیر آزم نواز شریف کے صاحبزادی مریم نواز نے بھی اسی پرواز کی ٹکٹ بک کروائی تھی جنہیں لندن جانا تھا دوسری جانب ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ چاروں تیاروں کی تلاشی لی جانی تھی جن میں سے ایک نے لندن کے لیے روانہ ہونا تھا جس تیارے سے منشیات برامت ہوئی وہ مکمل تلاشی کے بعد دو گھنٹے کی تاخیر سے لندن روانہ ہوا وزیر آزم کے مشیر برائے ایوییشن نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا اور کہا کہ ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا پیدر پے واقعات پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب حسین اصغر کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو اس مگلنگ میں ملوث مافیا کو بے نقاب کرے گی اسلام آباد میں پی آئی اے کی اس پرواز سے بیس کلو ہیروین کی برامدگی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے نومبر دوہزار پندرہ سے اب تک تقریباً تیاروں سے ہیروین کی برامدگی کے پانچ واقعات ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر پروازے اسلام آباد سے لاہور اور کراچی کے لیے آنا تھی ان پر متعلقہ ادارے پہلے ہی تحقیقات کر رہے ہیں نومبر دوہزار پندرہ سے روامہ تک تیاروں سے ہیروین برامدگی کے پانچ واقعات رونما ہوئے اپریل دوہزار سولہ میں اسلام آباد سے دبائی جانے والے تیارے سے تین کلو ہیروین برامد ہوئی دوسرا واقعہ گزشتہ برس مئی میں پیش آیا جب لاہور سے کراچی مرمت کے لیے آنے والے تیارے کے خفیہ خانوں سے ستائیس کلو ہیروین برامد ہوئی کچھ عرصے بعد لاہور سے دبائی جانے والی پرواز کی تراشی کے دوران چھے کلو ہیروین برامد ہوئی واقعہ میں ائرلائن کے بارہ ملازمین کو این ایف نے حراست میں لے لیا روامہ برس اپریل میں بھی این ایف نے کراچی میں تیارے سے پندرہ کلو ہیروین برامد کی تھی روامہ بی برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے ہیترو ائرپورٹ پر پی آئی اے کے تیارے سے بڑی مقدار میں ہیروین کی برامدی کا دعویٰ کیا ہے ذرائع کے مطابق تحقیقات ادارے تمام واقعات کو ایک منظم گروہ کی کارروائیوں کے طور پر دیکھ رہے ہیں جس کا مرکز ممکنہ طور پر لاہور یا اسلام آباد ہو سکتا ہے کیونکہ جن تیاروں سے منشیات برامد ہوئی وہ اسلام آباد سے لاہور اور پھر کراچی پہنچے تھے سعودی عرب کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمب سعودی عرب کے ساتھ سو عرب ڈالرز کے محایدے کرنے کے بعد اسرائیل پہنچ چکے ہیں یہ سعودی تاریخ کی پہلی بازابتہ پرواز تھی جو سعودی عرب سے براہ راست اسرائیل پہنچی امریکی صدر سعودی عرب سے اسرائیل پہنچ گئے امریکی ائر فورس ون نے کئی اسرائیلی جنگی تیاروں کی حفاظت میں بنگوریان ائرپورٹ پر لینڈ کیا اسرائیلی وزیر آزم اور ان کے اہلیہ نے ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے اہلیہ کا استقبال کیا مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی صدر کے دو روزہ دورے کے لیے انتہائی خاص انتظامات کیے گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کنگ ڈیویڈ ہوتل میں قیام کریں گے جسے ایک قلعہ میں بدل دیا گیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ ہوتل کے جس سوٹ میں قیام پذیر ہیں وہ بم اور راکیٹ حملوں کے ساتھ ساتھ زہریلی گیس کے حملوں سے بھی محفوظ بنایا گیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا دورہ کئی لحاظ سے تاریخی ہے جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سعودی تاریخ کی یہ پہلی بازابتہ پرواز تھی جو براہ راست سعودی عرب سے اسرائیل پہنچی میڈیا سے مختصر بات چیت میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے ایک انمول موقع ہے کہ ہم خطے اور یہاں کے لوگوں کے لیے امن اور استحکام بحال کریں دہشتگردی کو شکست دیں خوشحالی امن اور آشتی کا مستقبل یقینی بنائیں لیکن یہ سب کچھ مشترکہ کوششوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے دوسرا کوئی اور راستہ نہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اسرائیل تو پہنچے لیکن ان کی آمد کے خلاف فلسطینیوں نے شدید احتجاج کیا مغربی کنارے کے علاقے میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اسرائیلی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ اور شیلنگ کر دی کئی افراد زخمی ہوئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل میں قدم رکھے تو مظلوم فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے اس دوران امریکی کا مخالف نعرے لگائے گئے اور سڑکوں پر ٹائرز نظر آتش کیے گئے مغربی کنارے کے علاقے میں ہزاروں افراد نے قلندیہ چیک پوس کی طرف مارچ کیا قابض اسرائیلی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی اور آسو گیس کے شیل برسائے اسرائیلی جاریہ سے کئی فلسطینی زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا وزیراعظم نواز شریف نے مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریاد میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے بات ہوئی ہے انہوں نے افغانستان سے دہشتگردوں کے خلاف موثر کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ریاد سے مدینہ منورہ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ عرب امریکن اسلامیک سمٹ کے دوران امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے بات چیت ہوئی سمٹ سے تقریر کی تیاری کی تھی تاہم وقت کی کمی کے باعث تقریر نہ ہو سکی انہوں نے کہا کہ دہشتگردی سے پاکستان کو ایک سو بیس عرب سے زائد کا نقصان ہوا مغربی ممالک دہشتگردی کے خلاف سفارہ ہو رہے ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے امت مسلمہ سمیت سب کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ افغانستان کو دہشتگردوں کے خلاف موثر کاروائی کرتے ہوئے سمتی خوشحالی و ترقی کے لیے دعا بھی مانگی ناظرین شیرمن تحریک انصاف امران خان نے وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے تقریر تیار کرنے میں چھے گھنٹے لگائے نواز شریف کے ساتھ جیسا سلوک اور برطاؤ کیا گیا وہ شرمندگی کا باعث ہے امران خان اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے نواز شریف سے سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ گئے کیوں اگر یہی کرنا تھا تو آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی سنائے کوئی چھے گھنٹے لگائے انہوں نے تقریر تیار کرنے میں اور جس طرح میں نے کہا نیٹ پریکٹس بڑی کی لیکن بات میں نے کھلائے نہیں انہوں نے ٹولز ون بنا دیا اگلوں نے جو سوشل میڈیا کی بات ہے اچھا اور یاد رکھیں دن کا 43 لاکھ روپیہ نواز شریف کے بیرون ملک ٹریور کا یہ غریب قوم ٹیکس کے پیسے سے جاتا ہے دن کا 47 لاکھ روپیہ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کروڑا روپیہ لگا ہوگا پی اے کا جہاز کی ہے اس میں وہ وکیل بھی لے گئے ہیں جو میرے خلاف کیس ان کے نون لیگ کے لیے کر رہے ہیں ان کا کیا مقصد آما جانے ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مشال خان قدل کیس کے چالیس دن بعد مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کے مین کیمپس سمیت کیمپس تقریباً پانچ کھول دیا گئے ہیں مشال گارڈن کیمپس کو پچیس مئی کو کھولا جائے گا وائس چانسلر جھانزیب خلیل کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں مستقل بنیاد پر پولیس اسٹیشن بھی خائم کیا جائے گا پولیس نے جامعے کے ہوسٹلز کو سرچ آپریشن کے بعد کلیئر کر دیا مشال خان قتل کے بعد بند کی گئی عبدالولی خان یونیورسٹی کے کالج چوک میں واقعے مین کیمپس سمیت پانچ کیمپس چالیس روز کے بعد کھول دیے گئے گارڈن کیمپس جہاں مشال خان کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا میں پچیس مئی سے تعلیمی سرگریمیاں بحال ہوں گی اس میں آج سے تمام اکیڈیمیک اکیٹویٹیز جو ہیں جو وہ دوبارہ شورہ ہو رہی ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اس پرونٹ کو ڈبل کریٹ کے ساتھ پڑھائیں گے اور جو کھیمتی وقت ان کا ضائع ہو چکا ہے اس کام پراپر اصالہ کریں گے یونیورسٹی کے نئے پرو وائس چانسلر جہنزیب خلیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں مستقل بنیاد پر پولیس اسٹیشن قائم کیا جائے گا پہلے میٹنگ میں ہم نے بزارش کی تھی درستک منیجمنٹ سے کہ پولیس اسٹیشن یہاں پر قائم کیجئے خاص کل گارڈن کیمپس میں تو ان کے تو اس پروسے میں توڑا سبق لگ جائے گا وہ لانگ ترم پروگرام میں وہ پلین کر رہے ہیں شارٹ طرح میں وہ ہمیں دیلی بیسز پر وہ دے رہے ہیں یونیورسٹی میں آنے والے طلبہ نے جہاں ایک طرف یونیورسٹی کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا وہاں یونیورسٹی کے خلاف ہونے والے منفی پروپیگنڈا کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا دوسری طرف مردان پولیس نے عبدالولی خان یونیورسٹی میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے جامعہ کے ہاسٹل سے اسلاح اور منشیات برامت کر لیا ڈی پیو مردان ڈاکٹر میا سعید کے مطابق ہاسٹلز کلیئر کر کے انتظامیہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں فرحان احمد آج نیوز پشاور ویلکم بیک آپ کو خبر دیں کہ سپریم کورٹ نے پینامہ پر جی آئی ٹی کی رپورٹ منظر عام پڑھلانے سے مطالق پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی ہے جسٹس اجاز افضل نے استفسار کیا کہ کیا تفتیش کے دوران کبھی دستاویزاد فریقین کے سپورٹ کی جاتی ہیں کس قانون کی زفزل کی سربراہی میں تین نکنی خصوصی بینچ نے پانامہ کیس پر سمات کی جی آئی ٹی کے سربراہ ایڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی ای واجد زیہ نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں پیش کی بینچ نے رپورٹ پر اظہار اتمنان کیا اور ہدایت کی کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم مقررہ ساٹھ روز میں تحقیقات کا عمل مکمل کرے جسٹس عظمت سعید اس موقع پر پی ٹی آئی کے فواد چودری نے تحقیقاتی رپورٹ عام کرنے کی استعداء کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا جسٹس اجاز افزل نے استفسار کیا کہ کیا تفتیش کے دوران کبھی دستاویزات فریقین کے سپورٹ کی جاتی ہیں کسی قانون کی ایسی شک ہے تو عدالت کو بتائیں بینچ نے سمات سات جون تک ملتوی کر دی پینامہ کیس کی تحقیقات کے لیے قائم جی آئی ٹی کے سربرا واجد زیا کا کہنا ہے کہ تمام ادارے تعاون کر رہے ہیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں عدالتی ہدایت پر مکمل طور پر عمل درامت کریں گے اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسم گفتگو کے داران صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا آپ وزیراعظم کو بلائیں گے یا ان کے پاس جائیں گے قطری شہزادے کا کیا ہوگا کیا انہیں سمن جاری کر دیے گئے اس پر واجد زیا نے جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے صرف یہی کہا کہ جو اقدامات کیے گا ہیں پریس ریلیس کے ذریعے بتا دیں گے ادھر پیپلز پارڈی کے رانمائے تزاز احسن نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے لیے تحقیقات بہت آسان ہیں سادہ سوال ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا جی آئی ٹی کو خطر یا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جی آئی ٹی کی تحقیقات پانچ روز میں بھی پوری ہو سکتی ہیں آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں وہ گفتگو کر رہے تھے سوال جی آئی ٹی کے لیے بڑا آسان معاملہ ہے جی آئی ٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتری کے پیچھے جائے یا بریٹش ورجن آئیلنڈ جائے یا لنڈن جائے یا تارک شفی کے پاس جائے میرا گھار ہے یہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت یہ میرا گھار ہے اس گھر کے کاغذات جتنے ہیں وہ میرے پاس ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں اس کو کس رقم سے خریدا اس کا ثبوت میرے پاس ہے وہ رقم کیسے بنی اس کا ثبوت میرے پاس ہے میری دراز میں موجود ہے کسی نے دراز میں رکھا ہوتا ہے کسی نے لوکر میں رکھا ہوتا ہے کان پک گئے ہیں چار مہینے سے یہ جی جی بریگیڈ گالم گلوچ بریگیڈ بار بار کہتا ہے میاں نواز شریف وزیر آزم نے تین پشتوں کا حساب دے دیا تین پشتوں کا حساب ایک دستا ویز نہیں دی ایک دستا ویز نہیں دی نظرین آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے اس کا اندازہ برطانی اخبار دی گارڈین کے ایک حالیہ رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے اس رپورٹ میں دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بوک کی سینسر پولیسیز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے دی گارڈین کا کہنا یہ ہے کہ فیس بوک کی سینسر پولیسیز انتہائی موبہ میں اور ان میں کسی قسم کی ٹھوست تبدیلی جسے وہ مزید واضح ہو پائیں تقریباً ناممکن دکھائی دیتی ہے کیا آپ دو ارب یا دو سو کروڑ لوگوں کے خیالات کو مانیٹر کر سکتے ہیں یہ سوال دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک فیس بوک کے بانی مارک زگر برگ کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے عمومی طور پر دنیا بھر میں اور خاص طور پر امریکہ و برطانیہ میں فیس بوک کو مختلف حلقوں کے جانب سے اشتیال انگیز جنسی اور نفرت انگیز مواد کے اشارت کا ایک پلیٹ فارم بن جانے پر شدید تنقید کا سامنا ہے لیکن فیس بوک کے ڈیر سو سزائیت پالیسی پیپرز اور گائیڈ بکس کا مطالعہ کرنے کے بعد برطانوی اخبار دیگارڈین اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ فیس بوک کے پاس استنقید کا کوئی واضح جواب نہیں ہے دیگارڈین کے مطابق فیس بوک کے پاس اپنی تمام تر دولت کے باوجود نہ تو ایسے وسائل ہیں اور نہ ہی وقت کہ وہ مناسب مواد کے اشارت کو مؤثر طریقے سے روک سکیں فیس بوک کے ذرائع نے دیگارڈین کو بتایا کہ بہت سے معاملات پر جہاں انہیں ایک ہفتے میں پینسٹ لاکھ سزائیت پوسٹ دیکھنی پڑتی ہیں ان کے پاس فی پوسٹ فیصلے کا وقت دس سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے فیس بوک کے ایک مینجر اہلکار کا کہنا ہے کہ اب یہ پلیٹ فارم اس قدر بڑا ہو گیا ہے کہ یہ کسی کے اختیار یا قابو میں نہیں رہا سوشل میڈیا کے معاملے پر گرفتاریوں کے غلاف تحریک انصاف کا احتجاج وسیح ہو گیا اسلام آباد میں نیشنل پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا چیرمند تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ کاروائیاں اظہار رائے پر قدغل لگانے کی کوشش ہے اسلام آباد میں تحریک انصاف نے نیشنل پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں خواتین کارکنان بھی شریک تھی مظاہرے میں شریک پی ٹی آئی رہنماوں کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا عام آدمی کو ازادی اظہار رائے کا موقع فرہم کرتا ہے ریاستی جبر کے ذریعے عوام کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہمارے نوجوانوں نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی چیئرمند تحریک انصاف عمران خان نے کریک ڈان کو اظہار رائے پر قدغن قرار دیا اب ان کو پکڑ پکڑ کے ان کو تنگ کر رہے ہیں ایف آئی اے ان کے دام ریجسٹر کر رہی ہے ان کو دو دو دن انہوں نے پکڑ کے بٹھا کے کوئسٹنگ کی ہے یہ لوگوں کی آ رہے ہیں یہ لوگوں کی جو آزادی رائے ہیں اس کو بند کرنے کی کوشش ہے فریڈم آف ایکسپریشن یہ انٹی ڈیموکرائٹک ہے فواد چودری نے کارکنوں کی گرفتاری موبائل فونز اور لیپ ٹاپ قبضے میں لینے کا الزام آئیت کرتے ہوئے احتجاج وسیع کرنے کی دھمکی بھی دی جہاں تک آپ نے سوشل میڈیا کا بتایا ہے وہ میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم کل ہیریسمنٹ میں جا رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما محمد علی خان کا کہنا تھا کہ حکومت فوج کو ڈھال بنا کر ایف آئی اے کو سیاسی کارکنوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی تو آپ کو بتائیں کہ صرف فیس بک ہی نہیں پورے سوشل میڈیا پر سیاسی اور نسلی مقاصد کے لیے غلط استعمال کا الزام ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پر پاک واج کے خلاف بات سیاسی اور سماجی کارکنوں کی طرف سے مبینہ بدنامی مہم چلائے جانے کے خلاف ایف آئی اے نے کریک ڈاؤن پر قومی مفادات کے منافی مہم شروع ہوئی تو وزیر داخلہ چود دن اصار نے کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا فوج کے خلاف پروپاگنڈا کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے ایف آئی اے کو ٹاسک ملا جس کے بعد بیس سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا مختلف شہروں سے حراست میں لیا گیا بائیس افراد کو گزشتہ شب ایف آئی اے اسی زمانت طریقہ کر دیا گیا زیر حراست رہنے والوں میں کامونکی کے سیاسی شخصیت ڈاکٹر فیصل رانجہ بھی شامل ہیں جبکہ ایک صحافی تہا صدیقی نے ایف آئی اے میں اپنی تلوی کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا ہے ایف آئی اے کے پاس اب بھی کئی افراد زیر تفتیش ہیں جبکہ توقع ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی کی جا سکتی ہیں برک کے بعد دیکھئے گا بیٹسمن نمبر ون یونس کان کا کراچی میں والیہانہ استقبال کراچی میں ایک بار پھر چکنگونیا کا مرض شدت اختیار کر گیا ویلکم بیک اگین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہونے والے لیجنڈری کرکٹر یونس کان کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا یونس کان نے کہا کہ انہیں کھیل کی وجہ سے زیازہ عزت ملی کرکٹ کھیلنا آسان ہے لیکن کوچنگ کرنا تھوڑا مشکل کام ہے یونس کان کراچی ائرپورٹ پہنچے تو این پی کے سینیٹر شاہی سید اور کرکٹ شاہقین کی بڑی تعداد نے ریکارڈ ساس قومی بل لباس کا والہانہ استقبال کیا انہیں ہار پہنائے گئے اور پھولوں کی پتھیا نشاور کی گئیں فینز نے پاکستان زندہ آباد اور یونس کان زندہ آباد کے نعرے لگائے اس ماخے پر یونس کان کا کہنا تھا کہ کیریئر کے شاندار اختام پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں دس ہزار رنز بنانے والا پہلا پاکستانی ہوں جس پر فخر ہے ہر کھلاری کی خواہش ہوتی ہے کہ بائیزر طریقے سے ریٹائر ہوں سابق کپتان نے کہا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے کرکٹ سے ناتا نہیں توڑا ہے جس طرح بھی ممکن ہو سکا ملک کی خدمت کریں گے یونس کان نے کہا کہ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں عبدالسطار ایندی کی طرح فلاہ